السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل لامر جی کی تو کل پھر سامن نیوز کے جو اینکر ہیں فروغ بلوچ اور دوسرے جو رافی بلوچ ہیں ان کی پھر بات ہوئی ہے پائی نیٹور کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے تو پہلے بھی انہوں نے پائی نیٹور کے لیٹیٹ بات کی تھی کہ پائی نیٹور کیا ہے اور یہ کیسے اس کو انہوں نے فیک وغیرہ کہا تھا کہ یہ ایم ایل ایم اے اور ویسے لوگ ٹیم ضائع کر رہے ہیں تو انہوں نے کل پھر دوبارہ انہوں نے بات کیا ہے اس کے ریلیٹیٹ دو اس میں جو ان سے کوئیشن پوچھے گئے ہیں ان سے یہی تین چار کوئیشن بیسک پوچھے گئے ہیں کہ لوگ یہی ہم سے مطلبہ کر رہے ہیں کہ پہلی یہ بات تو یہی ہے کہ فری مل رہا ہے فری میں مائننگ گیا تو برا کیا ہے ہمیں فری میں مل رہا ہے ہم کوئی بھی اس میں کام نہیں کر رہے تو اس کے بارے میں اس نے بتایا اس کے بعد دوسرا اس کے اسے پوچھا گیا کہ ایم ایل ایم آپ نے جو کہا ہے کہ پائی نیٹورک ایم ایل ایم ہے تو ہوکہ اس کے بارے میں ان سے اس نے بتایا تو اس نے جس طرح سے اس کے بارے میں بتایا تو اس کا اپنا پوینٹ آف یو میں آپ بتاؤں دا کہ اصل اس کا پوینٹ آف یو کیا ہے اور اس کے علاوہ اس نے بہت ساری باتیں جو کی ہیں پائی نیٹورک کے بارے میں تو میں اپنی طرف سے امید کروں گا کہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھے اچھا انسطر پروائیڈ کر سکو تو سب سے پہلے تو اس نے اس سے یہ بوچھا گیا کہ یہ مفتی میں مل رہی ہے تو برا کیا ہے اور پہلے ویڈیو میں اس نے کہا تھا کہ اسی طرح جو ویب سائٹ ہوتی ہیں یا ہوتی ہیں کرنسیز ہوتی ہیں تو وہ آرمی اپنی ہائر کر دیتے ہیں تو آرمی ہائر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی بھی اگر آپ بزنس کو دیکھ لیں تو ہر چیز کا ایک بزنس کے لیے آرمی اس کی ہر چیز کے لیے ہوتی ہے کہ ہوئی بھی آپ کام شروع کر دی ہیں تو اس کے لیے آپ کے امپلائیس کی ضرورت ضرورت ہوتی ہے تو تب بھی آپ جا کے کوئی کام وغیرہ کر سکتے ہیں تو پائی نیٹورک انہیں کسی بھی آرمی اگر میں آپ پائی نیٹورک کو جوز کر رہا ہوں تو مجھے پائی نیٹورک والے کچھ بھی نہیں دے رہے تو میں اپنا ایک کنسٹ بنایا ہی ہر کوئی اپنی اپنی بات سوچتے ہیں دیکھیں یہ فیک ہے لیکن جو لوگ ٹکنالوجی کو قریب سمجھتے تھے کہ آنے والا دور ٹکنالوجی کا ہے اور اس طرح ہے تو اس وجہ سے لوگوں نے اس میں سائن اپ کی اور فری مائنی کی تو آپ دیکھیں کہ جب دنیا سٹارٹ ہوئی تو کوئی کرپٹو کرنسی کا تو کنسٹیپٹ ہی نہیں تھا عام روزمورہ لائیو میں لوگ بارٹر سسٹم تھا ایک دوسرے ساتھ چیزے ایک سچینج کر کے نظام چھل رہا تھا لیکن جون جوبا گزرا اس کے بعد کیا ہوا کہ سکی کوئن آگئے سکے بنے اس کے بعد لوگوں نے پھر ترقی کی اس کے بعد پیپر کرنسی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نوٹ آگئے اس کے بعد بھی جس طرح لوگوں نے اپنے حالات دیکھی ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈیبیٹ کارٹ جیس کیش ڈیبیٹ کارٹ آگئے لیکن اس کے بعد ڈیبیٹ کارٹ کی لوگوں نے کہا کہ یہ جیب وغیرہ میں گھنے پڑھنا پڑھتا ہے ہم سب کو تو پھر کیا آگئے کہ جیس کیش ہیزی پیسہ آگیا لیکن یہاں کیا ہے کہ آپ پہ شرط لگا دی گئی ہے کہ آپ پچاس ہزار زیادہ نہیں نکال سکتی ہیں پیسہ بھی آپ کا ہے تو اسی وجہ سے یہ جو ہوتی ہیں کرپٹو کرنسیسی وجہ سے وجود میں آئی ہے اصل میں کہ یہ جو آپ کا پیسہ ہے تو اس پہ آپ کا حق ہونا چاہیے جس طرح کہتے ہیں کہ پائی لیٹر کے ڈی سنٹرلائز ہے تو ڈی سنٹرلائز کا جو اصل بیسک مطلب ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ جو تمام نیچے والا لوگ ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے ایک سنٹرلائز ہوتے ہیں جو اوپر جو مینجر سے تمام لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تمام آثارٹی ہوتی ہے لیکن ڈی سنٹرلائز جو بھی کام ہوتے ہیں وہ تمام جو بیسک لیول پر لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ آثارٹی ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے ڈی سنٹرلائز اور اس کے علاوہ بیس نے بہت ساری باتیں کی تو آپ نے بس مائنی کرنا ہے اور اس نے کہا کہ یہ جو مل رہی ہے یہ موبیل میں ریال نہیں ہے تو بالکل یہ ریال نہیں ہے یہ ایک ٹوکن ہے تو جیسی اس کا والٹ آئے گا تو جو ٹوکن آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو ریوارٹ دیا جائے گا پائکوین دی جائیں گے تو یہ جو آپ کو دن با دن آپ دیکھتے ہیں کہ آج آپ کتنی ہے کل آپ کے بڑھ جاتی ہیں تو یہ ایک ایسے قسم کے فیچرز بل کی جاتے ہیں پروگرامنگ کی جاتی ہے کہ ایک بندہ جب اس چوبیس گھنٹوں کے بعد اس پہ کلیک کرتا ہے تو اس کی اتنی مائننگ ہو جانے چاہیے اگر یہ اپنے ساتھ ریفر بڑھاتا ہے تو اس سے تھوڑا سے اس کا ٹوائنٹی فائی پرسنٹ بونس بھی اس کے ساتھ ایٹ کر دے جاتا ہے تو یہ ایفری مل رہی ہے تو اس نے بھی یہی بات کیا اس کے علاوہ اس نے یہی کیا تھے کہ ایم 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 تو ایم ایم جو ہوتا ہے وہ ملٹی لیول مرکیٹنگ ہوتی ہے مثال کہ تو اگر کوئی بھی بزنس ہے اگر آپ کسی کو ریفرل کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو بونس آتا ہے اور جو آپ نے ریفرل کی ہے اگر وہ آگے کسی کو ریفرل کرتا ہے تو اس کا بھی بونس آتا ہے لیکن پائی میں اس طرح ہے بالکل نہیں ہے آپ پائی میں ایک بندے کو ریفرل کرتے ہو اس کا کو ٹوائنٹی فائی پرسنٹ بونس تب ہی ملتا ہے جب وہ ایکٹی ہوتا ہے اگر وہ آگے کسی کو ریفرل کرتا ہے تو اس کا بونس آپ کو ملتا ہی نہیں ہے تو یہ ایم ایل ایم جو ہے یہ ایم ایل ایم نہیں ہے یہ تو بس فن لیول تک آپ کو اس کا بونس ملتا ہے وہ بھی تب ملتا ہے جب وہ ٹوئنٹی فائم پرسنٹ آپ ملتا ہے جب وہ ایکٹیو ہوتا اگر ایکٹیو نہیں ہوتا تو وہ بھی آپ کو نہیں ملتا اور اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سب اس کو پرچیس کون کر رہے گا اس کو کون خریدے گا تو خدا آرہا وہ ایسا تو نہیں کر رہے اتنا کام جو وہ کر رہے ہیں تو لازل باتیں ان کی سٹیٹیجیز بڑا پلین آئے آگے کہ انہوں نے ایسے فیچز اس میں لا رہے ہیں کہ جس طرح عام نیٹ ورم سوشل ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اس پر سوشل کام ہوں گے چیٹ وغیرہ کے ویسی اپشن ہے لیکن اس میں ہم ٹریڈنگ فیچز آ جائیں گے اپنی ایپ ہوں گے آپ آن لائن شوپنگ وغیرہ کر سکیں گے آپ کے پاس جو کوئن ہوں گے ان سے آپ ٹریڈنگ آ سکیں گے ایسا سسٹم بیلد کی رہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لیکن جیسے آپ دیکھیں گے کہ اس کو ویلیو لگی گی ایکسچینج پہ یہ آ جائے گا تو جس طرح بیٹکوین تھا تو بیٹکوین کی تو لوگ نہیں ماندھتے پہرے لیکن جس طرح اس کے ایک چینج پہ ویلیو آئی اس کو اچھی ویلیو لگی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو آگے جا رہے تو اس میں پھر لوگوں نے انویسمنٹ کیا اسی طرح پھر اس میں بھی ہوگا کہ جب اس کو ویلیو دی جائے گی لوگ دیکھیں گے کہ یہ گروہ کر رہے آگے جا رہے تو ہزاروں لوگ اس میں آئیں گے اور انویسمنٹ کریں گے اور اپنے کاروبار اور غیرہ شروع کریں گے تو یہ اس طرح ہوگا یہاں ایسے لوگ اس کو خریدیں گے تو امید ہے آپ ان باتوں کی سمجھ آگئی ہوگی اگر پھر بھی آپ کو کسی پیونٹ کی سمجھ نہ آئے تو اور دوسری بات یہ کر رہے تھے کہ ایڈز کہ ایڈ بلکل انہوں نے کہا تھا کہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہمارے آخری جہاد جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم ایڈ دیکھ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ایڈ ہمیں پسند نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے تھوڑا سا چلے ہیں لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں اس سے نہیں ہے تو پھر انہوں نے بند کر دی ابھی ایڈ بھی نہیں چل رہے ہیں اگر ایڈ کی بات کریں تو ایڈ تو ہر چیز میں چلتے ہیں آپ یوٹیوب آپ اپن کرتے ہیں یا یوٹیوب آپ ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں تو آپ کس پاس ایڈ آتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ایڈز آتے ہیں تو یہ ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی اس میں نہیں ہے آپ اپنی معنی رکھیں اگر اس کو ویلی اچھی لگ جاتی ہے تو آپ کو علیتہ بونس مل جائے گا آپ کو فری میں تو آپ کے کیا جاتا ہے تو میری آپ سب سے یہی گوزارچ ہے اگر دوسری بات یہ کہے کہ آپ کے ڈیٹر تو خدا آرہا اگر آپ گوگل پہ ایک بار سائن اپ کر دیتے ہیں اگر آپ ایک سوشلل ایکٹیوٹیز اگر آپ ایک ورسپ بھی اگر آپ جوز کرتے ہیں تو اگر آپ اس کے برد میں چلے جائیں وہ آپ سے کون کون سی پرمیشن لے رہا ہے اور کون کون سی اس کو اتھارٹی ہیں کہ آپ کو کون کون سا ڈیٹر ایکسس کر سکتے ہیں تو آپ کو پتہ جلتے ہیں صرف ورسپ جو ہے آپ کو 11 11 چیزوں کا وہ آپ سے پرمیشن لے رہے ہیں ورسپ والوں کو یہ بھی بتا ہوتا ہے کہ اس کی بینٹری کا سٹیٹس کیا ہے اس کا او ایس سسٹم جو موبیل میں ہے وہ کون سا ہے یہ کون سی کمپنی کا موبیل یوز کر رہا ہے اور اس وقت اس کی جو سنگل سنگل رہتے ہیں وہ کتنے ہیں اتنا بھی اس کو ہوتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ اس طرح انفرمیشن کی ویڈیو میں آپ کے لاتے رہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ